السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین رب شہل صدری ویسری لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قول رب زیدن علم معزز و محترم ناظرین اکرام آج کے درس کا موضوع ہے ایک جنتی عورت کا خوبصورت واقعہ عطابی نبی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے مجھ سے کہا کہ اے عطابی نبی رباح کیا میں تمہیں اسی دنیا میں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں میں نے کہا ضرور دکھائیے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا دیکھو یہ کالی کلوٹی عورت ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری لاحق ہے اور جب مجھ پر مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اللہ رب العالمین سے میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے شفاعتہ فرما دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر تم چاہو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں اللہ تمہیں اس بیماری سے شفاعتہ فرما دے گا تو صحابیہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے جنت چاہیے میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی لیکن آپ اللہ رب العالمین سے میرے لئے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرما دی اتابی نبیر بارحم اللہ فرماتے ہیں اس صحابیہ کا نام ام زفر ہے وہ لمبے قد کی کالی کلوٹی عورت تھی میں نے انہیں خانے کعبہ کے پردے پر دیکھا تھا ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ ایک صحابیہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبری سنائی بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوئیں اس حدیث سے چار اہم باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ جنت محض ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملے گی اس حدیث سے دوسری باتیں معلوم ہوئیں کہ اس صحابیہ کا یعقیدہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل نہیں ہیں اگر اس صحابیہ کا یعقیدہ ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل ہیں تو وہ صحابیہ یہ نہ کہتیں کہ آپ اللہ سے میری شفایابی کے لئے دعا کر دیجئے بلکہ یہ کہتیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ مجھے شفا دے دیجئے اس حدیث سے تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ وہ صحابیہ جنت کی اس قدر شوقین تھی کہ جنت کے شوق میں مرگی جیسی خطرناک بیماری کو برداشت کر لینا گوارہ کر لیا حدیث سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابیہ اس قدر حیادار تھی اور اس قدر شرم و حیاء کا پیکر تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی سطر کھلنے کو اور بے پردہ ہونے کو برداشت نہیں کرتی تھی اسی لئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر آپ میرے لئے اتنی دعا ضرور فرما دیجئے کہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ آئے تو میری بے پردگی نہ ہو آج کی اس دور کے ہماری ماں اور بہنوں کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے جو کی کھلن کھلہ اپنے چہروں کو کھول کر یا بے پردہ ہور کر غیروں کے سامنے اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرتی ہیں اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوئی اگر کوئی شخص نیک اور صالح ہو تو ہمیں اس سے اللہ کے لئے محبت کرنی چاہیے چاہے وہ شکل و صورت میں کیسا بھی کیوں نہ ہو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی جنت کا شوق اسی طرح پیدا فرما کہ ہم جنت کے حاصل کرنے کے لئے ہر طرح کی پریشانیوں کو و مسئبتوں کو برداشت کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے زندگیوں میں صبر و سکون چین و قرار ایمان اور ہدایت اطاف فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین و صلی اللہ علیہ النبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ